میں تو امتی ہوں اے شاہ میں ہوا کرتا اگر ایمان واقعی دن میں ہوتا تو ست سے لے کر پید تک اس کے آزا سے اسلام ظاہر ہوتا اس لئے کہ اسلام ایمان کا مظہر ہے اسلام ایمان کی وجود کی آنامت ہے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں سنجھا جائے گی بھر بدن میں تانے ہو گئے کھال پر کھوڑے نکل رہے ہیں جگہ جگہ سے پیو نکل رہی ہے داکٹر یہ کہے گا کہ آپ کو خون میں فضاد ہے آنکھیں پیلی ہو رہی ہیں داکٹر یہ کہے گا یہ ارپان ہو گیا ہے عجیب بات ہے ہر دیواری کے بارے نے کہتے ہیں کہ اندر موجود ہے وہ بات ظاہر ہو رہی ہے لیکن جب نمبر آتا ہے اسلام کا تو کہتے ہیں ایمان دن میں ہے اگر اسلام ظاہر نہیں ہو رہا ہے اگر بدن سے ایمان ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو کچھو کیا حرج ہے ایمان تو دل میں ہونا چاہیے دل میں ہے تو جزو صحیح اگر بدن کے اندر کے امراض یہ فوراں ظاہر ہو جاتے ہیں کہیں بخار کی شکل میں کہیں دانے کی شکل میں کہیں خورو کی شکل میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہو اور بات ظاہر نہ ہو جس طرح ایمان چھپنے کی چیز نہیں ہے نفاق میں چھپنے کی چیز نہیں ہے جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے ان کا نفاق جھوٹ کے ذریعے وعدہ خلافی کے ذریعے ان کا نفاق خیانت کے ذریعے ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے ایمان دل کی وہ حصیقی چیز ہے جو بدن پر ظاہر ہو کر رہتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھ کر فوراں سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں کیوں اس لیے گرسر سے لیے گرسر ان کا حضیہ بستہ سے کہ یہ مومین ہے مومین اپنے حضیہ سے ہے ہر ہر تعلیم اپنا معاشرے لاتی ہے ہر تعلیم اپنا معاشرے لاتی ہے جس طرح ہر مذہب کا معاشرہ ہے خدا کی قسم اسلام کا بھی متعین معاشرہ ہے صحابہ اکرام اتباع سنت کی وجہ سے ایسے چمکتے سے غیروں کے درمیان جس طرح ایک سیاہ بال سفید بیل کے پہلوں میں یا ایک سفید بال سیاہ بیل کے پہلوں میں چمکتا ہے آپ دیکھیں گے سارا بیل سفید ہے چند بال سیاہ ہیں دور سے مجھر آئیں گے سارا بیل سیاہ ہے چند بال سفید ہیں آپ نے اپنے صحابہ کی اپنے صحابہ کی انجاز شان کو بیان کرنے کے لئے یہ فرمایا کہ میرے صحابہ ایسے ہیں لوگ کہتے ہیں جس طرح جاہو رہو جس طرح جاہو سنت کی گزارو وہ تو فرائض کا ادا کرنا اسلام ہے آپ نماز پڑھیں روضہ رکھیں حق کریں زفادے یہ اسلام کے فرائض ہیں یہ اسلام کی بنیادے ہیں اور یہ اسلام میں داخل کی شرائط ہیں اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے اخلاق معاملات اور معاشرہ یہ اسلام ہے تو فرماتے ہیں ہمارے حلیوں کو دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں ایمان کو حلیوں سے سمجھا اس لئے میں آت کر رہا ہوں کہ ایمان کا دلوں میں ایمان کے ہونے کی علامت وہ صرف اتباعِ سنت ہے جس کی دل میں ایمان ہوگا وہ متباعِ سنت ہوگا جس کی دل میں ایمان نہیں ہوگا وہ متباعِ سنت نہیں ہوگا یہ پکی بات اس کو قرآن نے کھل کر کہہ دیا قرآن نے صاحب کہہ دیا ہے قرآن نے صاحب کہہ دیا کہ یہ مومن ہونی سکتے جب تک اللہ باہت رسول کی محبت ان کے معصور پر غالب نہ ہو اس لئے کہ ہر شخص کا مزاج ہے کہ وہ ان کے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے یہ دوسری بات ہے محمد صاحب تو یہاں تک فرماتے تھے محمد صاحب تو یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر گدھے پر سواری کرنے میں کار کے مقابلے میں فقط زیادہ نحسوس نہیں کرتا تو جن میں ایمان نہیں ہے کیونکہ گدھا براہ راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے کار آپ کی سواری نہیں ہے اگر گدھے پر بیٹھ کر کار کے مقابلے فقط زیادہ نہیں کرتا تو دن میں ایمان نہیں ہے ورنہ فقط سے بیٹھے کر گدھے پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے مجھے گدھے کی سواری سے اس طرح محبت ہے جس طرح آپ کی ذات سے محبت ہے اس لئے کہ یہ آپ کی سواری ہے آپ اس سے سواری کی ہے جب ایک گدھے کی سواری سے آپ کے معامل کے وجہ سے محبت کرے تو وہ سنتیں جو آپ کے بدن سے متعلق ہیں ان سنتوں سے مسلمان کو کتنی زیادہ محبت ہونی چاہیے اس لئے ایمان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے ایمان نہیں ہے ورنہ ایک مسلمان ایک سنت کیلئے جان دینے کو تیار ہو جائے گا لیکن خلاف سنت عمل نہ کرے گا یہ تو سنت کی خلاف احتجاج کر رہا ہے یہ تو سنت کی خلاف احتجاج کر رہا ہے سنو دیان سے بات اس لئے میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت یہ ایمان کے کمال کی اور یہ ایمان کے وجود کی علامت ہے اتباع سنت ایمان کے کمال کی علامت مالیہ سے خوادد ہے کہ اس قام سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ امت اتباع سنت پر آ جائے احیاء سنت ہی کام کا اصل مفضد ہے احیاء سنت کام کا اصل مفضد ہے آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا ماہن تم تم کیا ہو آج پوچھو ایک مسلمان کہے تم کیا ہو تاجر کہے گا تاجر ہوں زمیدار کہے گا زمیدار ہوں ملازم کہے گا ملازم ہوں کوئی کہنے والا نہیں کہ میں ایمان والا ہوں حالانکہ یہ سب سے بنیادی تاروخ تھا ملازم ہوں